السلام علیکم وآلیکم السلام کیا آل ہے میں ٹھیک ہوں اچھا میں ٹھیک ہوں اچھا یہ بتائیں آپ یہ کیوں مانگ رہی ہیں ہم ابو بیٹھیں ہم ابو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مانگا تو آپ ان کو نہیں کہتی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں مجھے میں نے ان کو کہا کہ مجھے سکول جانے قرآن جانے پھر میں بڑی افتر بنوں گی میری اچھے نوپنی لگے کہ میں افتر بنوں گی وہ کریں جب ہم زمین لے لیں گے مکان پھا لیں گے اس کے بعد جانگے قرآن چونتا ہوگی سکول جاؤگی میں نے کہا اب تک تو میں بڑھوں جاؤں گی کوئی بات نہیں اچھا تو نہیں آپ روزانہ کے کتنے بجے آتی ہیں اور کتنے بجے واپس جاتی ہیں گھر میں کبھی ایک بجے کبھی اڑھائی بجے کبھی دس نو بجے کبھی یارم بجے آتی ہیں تو کتنے پیسے لے کے جاتی ہیں آپ سات سو آٹھ سو نو سو تو جب پیسے کام لے کے جاؤ تو اب وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں کپڑے نہیں لے کے دوں گا کیوں اب وہ کہتا ہے کیا اگر تم نے کٹ تمان کے آٹھ نو سو سے دے نہیں تو میں تمہیں پتاکوں والی پر کپڑے نہیں لے دوں گا اچھا تو آپ اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ آپ کو اپنا رزق دے دے آپ پڑھنے جاؤ سکول جاؤ ہے میں نے اللہ سمیان کہ مجھے پڑھنے اچھا لگتا ہے تو آپ کو اگر میں کہوں کہ آپ میری بیٹی بن جاؤ اور میں آپ کو سکول میں ایڈمیشن لے کے دوں کپڑے لے کے دوں یا آپ کو ایک اور بیٹی دے میرے جنجی ہاں تو آپ میری بیٹی اچھا تو اگر آپ میری بیٹی بن جاؤ تو میں آپ کو ساری چیزیں لے کے دوں گا ایڈمیشن آپ کی امی ابو سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا آپ کو مجھے دے دے ہیں میں آپ کی ساری چیزیں پوری کروں گا وہ کبھی نہیں دیں گے تو کیوں نہیں دیں گے مطلب یہ آپ کو احساس تو میں پیاری بیٹی اور مانگنے والی بس نہیں تو آپ ان کی اتنی پیاری بیٹی ہیں تو آپ کیوں مانگتے ہیں آپ انہیں کہے نا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں افسر بننا چاہتی ہوں مجھے سکول بھیجیں تو آپ ان کا کوئو نا کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا کیوں آپ نے کبھی آپ ان سے کہہ دو نا میں مجھے اللہ نے جو اس زمین تو وہ کہیں گالی نکالیں گے کیوں گالی کیوں نکالیں گے اچھا آپ کو یہ دو سو میں آپ کو دو سو دے دیتا ہوں آپ مجھے یہ بتاؤنا کہ وہ آپ کو گالی کیوں نکالیں گے کیا تھا پھر نام بولیا نا سکول کا جی جب ہم زمین لیں لیں گے اور مکان پھا لیں گے اس نے کہا اگر سکول کا نام لیا نا گالی نکالیں گے نہیں تو یہ بتاؤ کہ ابو آپ کا سارا دن گھر میں فری بیٹھا رہتا ہے نہیں وہ گتے بوتلیں چونتا ہے اچھا وہ گتے اور بوتلیں چونتا ہے اور امی امی بھی اس کے ساتھ جنوا لے دیت کام کروا لیتا ہے تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں ہم چار بہن ہیں ایک بھائی ایک بھائی فوس ہوگی چسد تین چار دن کا تھا پتنے اٹھے کیا ہوا تھا تو یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کے بہن بھائی ہو آپ سارے آپ سارے بھیک مانگتے ہیں نہیں سب سے بڑی میں ہوں میں مانتو تو باقی تین جو ہیں چار بھائی باقی وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو باقی ہیں چھوٹے وہ کچھ نہیں کرتے ایک اتنی ہے اچھا ایک اتنی ہے اچھا میرے بھائیت میں ایک چلہیت ہی ماری بھیان ہے اور جب میرے میں چلہیت ہی اتنی جن اچھا تو چلو اب اللہ سے میں دعا مانگو نا میرے سامنے اللہ سے دعا مانگو مجھے بہت زیادہ رزق دے دو میں بڑی ہو کر افسر بنو اور بس مجھے یہ بھیک نہ مانگو مجھے گھر بیٹھے ہی سارا کچھ ملے اللہ سے دعا تو مانگو اللہ سے دعا مانگو اچھا ایک بار چلو ہاتھ دعا کے لئے کھڑا گو میں آپ کو بتا دوں اب دعا مانگو کہا اللہ میاں مجھے بہت زیادہ رزق دے دو میں بڑی ہو کر پڑھنا چاہتی ہوں اور میں بڑی افسر بننا چاہتی ہوں ہماری محرومیاں ختم کر دے اور ہمیں اور ہمیں اس طرح دربدر اس طرح دربدر ایسے کہ اس طرح دربدر مجھے نہیں ایسے کہ اس طرح ہر گھر پر اور ہر انسان کے کے پاس بھیک مانگنے اور ٹھوکریں کھانے سے بچا لے اللہ میاں ہم پر رحم کرو اور ہمارے ملک پر بھی رحم کرو کہو اور ہمارے ہمارے ملک پر بھی رحم کرو اور جتنے لوگ جتنے لوگ ہیں بھیک مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں ان کو ان کو بے شمار رزق عطا کر ان کو بے شمار رزق کر رزق عطا کر رزق عطا کر آمین آمین